ریٹائرمنٹ سے ٹھیک پہلے بھارت دیش کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جس سننے کے بعد مسلمان یقینی طور پر بہت خوش ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ دس تاریخ کو ڈی وائی چلنسٹوٹ جو ہیں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں یعنی کہ سی جی آئی کے پد سے وہ ریٹائر ہوں گے اس کے بعد ایک نئے کہا سکتا ہے جو ہے ان کے بعد ایک نئے سی جی آئی دیش کے سپریم کورٹ کو ملنے والے ہیں اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ اپنے آخری کہا سکتا ہے فیصلوں کے بیچ انہوں نے بھارتیہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا ہے جس کے بعد مسلم سماج کے لوگ کافی خوش ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اتر پردیش میں ایک یونیورسیٹی ہے جسے علیگر مسلم یونیورسیٹی کہا جاتا ہے ایک سنٹرل یونیورسیٹی جو کافی چرچد یونیورسیٹی ہے آج سے نہیں ہے کئی سالوں سے ہے کہا جا سکتا ہے کہ اس یونیورسیٹی کے بارے میں یہ باتیں کہی جا سکتی ہے کہ یہاں لوگ صرف علم حاصل نہیں کرتے بلکہ تہزیب سیکھتے ہیں تمدن سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے اس یونیورسیٹی کو لے کر کے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی تھی ایک پکش جو ہے وہ سیدھے طور پر اس یونیورسیٹی کو چکے یہ ایک منوریٹی یونیورسیٹی ہے اس یونیورسیٹی سے جو منوریٹی کا جو ایک اگہ سکتا ہے آریکچن ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اسے وہاں پر لاغو کرانے کی بات ہو رہی تھی لیکن آج جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا وہ کافی چرچت ہے فیصلہ یہ رہا کہ ساتھ جج کے بینج تھے ساتھ جج کے بینج نے اس پورے معاملے پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو آلیگر مسلم یونیورسیٹی ہے وہ منوریٹی انسٹیوشن ہی رہے گا اس کا جو منوریٹی کا جو حق ہے آپ اسے نہیں چھین سکتے آپ یہاں پر زبردستی ریجرویشن جو ہے وہ لاغو نہیں کر سکتے ساتھ جج میں حالانکہ یہ ایک بڑی چوگانے والی بات یہ ہے کہ ساتھ جج میں سے جو ہے ان میں تین لوگوں نے جو ہے حالانکہ یہ کہا کہ جو منوریٹی انسٹیوشن ہے اسے چھین لیا جانا چاہیے موسلم یونیورسیٹی سے وہیں چار لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ایک منوریٹی انسٹیوشن ہے اسے منوریٹی انسٹیوشن ہی رہنا چاہیے مطلب اگر ایک جج بھی ادھر سے ادھر ہوتے تو یہ معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا تھا حالانکہ آپ کو بتا دے کہ اس پورے معاملے میں یہ باتیں سیدھے طور پر ان ساتھ ججز نے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ بھئیہ ایسا ہے ساتھ مجھ سے چار لوگوں نے کہ ایسا ہے کہ یہ جو منوریٹی انسٹیوشن ہے یہ منوریٹی انسٹیوشن رہے گا اسے آپ خط نہ ہی کر سکتے وہیں اب یہ بھی بات سامنے آ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے اب نئی طور پر جو ہے نئے جو ججز ہوں گے وہ اس پورے معاملے کو دیکھیں گے کہا جائے سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے درمیان جو ہے انہوں نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے یہ کافی بڑا فیصلہ ہے علپسنکھیک درجہ ہے اسے جو ہے قائب رکھا گیا ہے CGI یعنی کہ چیف جسٹیس آف انڈیا ڈیو آئی چندرچود نے 10 نومبر کو ان کو ریٹائر ہونا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے علیکر موسیقی ایمیو کے علپسنکھیک درجے کو لے کر کے وہ سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی تھی تو اس سنوائی سے ریلیٹر یہ معاملہ تھا آج اس معاملے میں CGI کی ادھیکستہ ہمیں سات جج کے بینچ رہے اپنا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے ایمیو کا علپسنکھیک درجہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے یعنی کہ یہ ایک منورٹی انسٹیوشن ہے اور وہ رہے گا اب سیدھے طور پر اسمجھے دیکھے منورٹی انسٹیوشن نہیں ہونے سے اور منورٹی انسٹیوشن ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ہم آپ کو آج بتانے والے سات ججوں کی بینچ نے چار تین کے بہومت سے اپنا فیصلہ سنایا ہے ریٹرمنٹ سے ٹھیک پہلے یہ ایک بڑی بات سامنے آئی اور یہ یقینی طور پر ایک بڑی خبر ہے اور ایک بہت اچھا اگا سکتا ہے فیصلہ جو ہے وہ ان کے دوارہ دیا گیا ہے تو اسے فیصلہ قابلے مبارک باد ہے اور جج صاحب جنہوں نے ایک بڑا فیصلہ صاحب نے سنایا اور اس فیصلے سے یقینی طور پر وہ بہت سارے لوگ وہ کافی خوش ہوں گا اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے benefits کیا ہوتا ہے institution کو اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں there are broadly three benefits available to a minority institution that are not available to other institutions یعنی کہ جو minority institution ہوتا ہے اسے فائدہ کیا ہوتا ہے minority educational institution do not have to maintain reservation in employment or admission for SC, ST and OBC یعنی کہ SC, ST, OBC کے لیے کوئی آرکشن based نہیں ہوتا ہے آپ exam دیجئے admission کسی کا بھی ہو جائے گا آپ exam دیجئے exam qualify کیجئے pass کر دائیے اس میں SC کے لیے ST کے لیے اور OBC کے لیے جو ہے وہ آرکشن کے لیے کچھ ایسا جو reservation کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کے دوارہ جو ایک بنائے گیا ہوا وہ reservation پوری طریقے سے یہاں پر لاغو نہیں ہوتا ہے in terms of control over employees minority educational institutions have much greater past than other institutions for instance in the selection of teacher and principal the minority educational institution can have a selection committee which does not include the university representative similarly while in ordinary school the head masters normally have to be appointed on the basis of seniority minority managements can select a head master of their choice تو یہاں پر سیدھے طور پر اس بات کام سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے selection جب teacher کا یا principal کا selection کی بات ہوتی ہے principal the minority educational institution can have a selection committee which does not include the university representative یعنی کہ university کا representative جب سمجھئے کہ وہاں پر teacher head master یا الگ-الگ پد پر جو employee ہوتے ہیں انہیں جب کہا سکتا ہے کہ وہاں پر رکھنے کی بات ہوتی ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک specific selection committee جو ہے وہ گھت کی جا سکتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ university کا representative جو ہے وہ included ہو تو یہ بھی ایک چیز ہے جو ایک بڑی بات اس میں سامنے آتی ہے تیسرا ایک point ہے وہ یہ کہ in matters of admission of student minority educational institution can have reservation of up to 50% for student of their community یعنی کہ muslimانوں کے لیے 50% reservation جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ minority سے بلانگ کرتے ہیں تو بھائی minorities جو ہے اس میں آ رہیں گے basically یہ minority university ہے اور اس میں minority کے لیے 50% reservation جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے minority institution can be self-financed as well as government aid there are other organizations too which provide financial assistance to minority institution generally اس میں 3 institution ہوتے ہیں پہلا جو لوگ خود کے پیسہ سے چلاتے ہیں دوسرا وہ جس میں سرکار سے بھی مدد لیتے ہیں تو خیر ابھی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈی وائی چندر چندر بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے نے یقینی طور پر کہا سکتا مسلمانوں کا دل جیت رہی ہے اپنے آخری فیصلے میں جو فیصلہ سنا ہے وہ قابل مبارک باد ہے اور اس کے لیے یقینی طور پر آنے والے کئی سالوں تک یاد کیے جائیں گے